بچوں ہم ملہار پڑھ رہے ہیں یہ پارٹ سنکھیا پانچ ہے رحیم کے دوہے رحیم ایک نام ہے ان کا نام جو ہے پورا نام جو ہے وہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے ان کا پورا یہ نام ہے بچوں یہاں دیچے لکھا ہے نا عبد الرحیم خان خانہ ان کا نام ہے عبد الرحیم خان خانہ تو یہ دوہے بہت پرسید ہیں ان کے دوہے کیا ہوتے ہیں جس سے سنسکرٹ میں شلوک ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں قویتائیں ہوتی ہیں ہندی میں انگلیش میں پوئیمس ہوتی ہیں جن کو گا کر کے بولا جا سکتا ہے تو یہ قویتہ لکھنے کا ہی ایک ڈھنگ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے اس کو دوہے کہتے ہیں دوہے زیادہ تر دو لائنوں میں لکھے جاتے ہیں جب ایک لائن ختم ہوتی ہے تو ایک پورن ویرام جو دو ختم ہوتی ہیں تو دو پورن ویرام لگائے جاتے ہیں اور جیسے ہی یہ ختم ہو جاتا تو مطلب جو ارث بتایا ہے وہ اسی میں ہی بتایا ہوئے اس میں نہیں ہوگا اس میں کچھ الگ ہوگا اس میں الگ ہے اس میں الگ ہے تو یہ ہم پڑھیں گے آج تو اس کو گا کر کے بھی بولتے ہیں آپ نے سنے ہی ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بولتے ہیں ان کو رہیمن دیکھی بڑین کو یہاں پر جو رہیمن ہے وہ کہہ رہے گی کسی بڑے کو دیکھ کر لگو نہ دیجیے ڈاری چھوٹے کو چھوڑ مت دو جہاں کام آوے سوئی کہا کرے تلواری یہاں پر سوئی کام آتی ہے وہاں تلوار کچھ نہیں کر سکتی مطلب سوئی کا اپنا مہتو ہے تلوار کا اپنا ہے تروور فل نہیں کھاتا ہے تروور ہوتا ہے پیڑ پیڑ اپنا فل نہیں کھاتا ہے سرور پیا ہی نہ پان سرور ہوتا ہے سروور تلاؤ تلاؤ اپنا پانی نہیں پیتا ہے کہی رہیم پرکاج ہیت سمپتی سنچہی سجان رہیم جی کہتے ہیں کہ جو سجان لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے کام کے لیے ہی اپنی سمپتی کو اکھٹھا کرتے ہیں اپنے لیے نہیں کرتے جیسے پیڑ اپنا فل نہیں کھاتا سروور اپنا پانی نہیں پیتا اب آگے چلتے ہیں رہیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چھٹکائے اب یہاں رہیم جی یہ کہتے ہیں کہ جو پریم ہے جب ہم کسی سے پریم کرتے ہیں تو ایک دھاگے جیسے مانا ہوا پریم کو کہ جو پیار ہے وہ ایک دھاگے کی طرح ہے اگر ہم توڑیں گے تو وہ الگ الگ ہو جائے گا ٹوٹے سے پھر نہ ملے جب ٹوٹ جائے گا تو پھر دوبارہ وہ جھڑے گا نہیں اگر جھڑ بھی جائے گا ملے گانٹ پر جائے جھڑ بھی جائے گا تو اس میں گانٹ پر جائے گی پہلے جیسا نہیں رہے گا رہی من پانی راکھئے بینو پانی سب سون پانی گئے نہ اوبرے موٹی مانوش چون یہاں پر پانی کے الگ الگ ارث ہیں ٹھیک ہے پہلے میں پانی کا ارث الگ ہے دوسرے میں پانی کا ارث الگ ہے اور تیسرے میں پانی کا ارث الگ ہے مطلب پانی کے الگ الگ ارث ہوتے ہیں ٹھیک تو اگر پہلا نہیں ہوگا تو موٹی نہیں ہوگا دوسرا نہیں ہوگا تو مانوش نہیں ہوگا اور تیسرا نہیں ہوگا تو چون نہیں ہوگا اس دوہے کا آپ کو کمنٹ باکس میں لکھنا ہے ٹھیک ہے کیا عارت ہیں پانی کے اور کیا ہے یہ پورا دوہا یہ آپ مجھے لکھ کر کے بتائیں اور میں جو دوسری ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ کو میں بھی سمجھاؤں گا لیکن کچھ کام تو آپ بھی کرو رہیمن بپدہ رہیم جی کہتے ہیں کہ جو بپدہ ہے وہی بلی ہے جو تھوڑے دن ہوئی جو تھوڑے دن آگاتی ہے ہت آنہ ہت یا جگت میں جانی پرت سب کوئی آپ کا اچھا اور آپ کا بھلا کون کرتا ہے اس میں سب ہم جان لاتے ہیں کس میں جب ہمارے پر بپدہ آتی ہے رہیمن جہوا بابری کہی گئی سرگ پتال آپ کو تو کہی بھی تر رہی جوتی خات کپال دیکھیں کتنے پیارے پیارے دوہے ہیں یہاں رہیمن جی یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری جیب جو ہے کتنی پاگل ہے بابری ہوتی ہے پاگل رہیمن جی کہتے ہیں کہ جیب بھی کتنی پاگل چیز ہے کہی گئی سرگ پتال یہ سرگ اور پتال کی ساری باتیں جو ہے وہ بک جاتی ہے بول دیتی ہے آپو تو کہی بیتر رہی کتو کہ کر کے بھیتر چلی جاتی ہے موں کے جوتی خات کپال اور جو ہمارا سر ہے کپال کہتے ہیں سر کو اور جوتے کھاتا ہے ہمارا سر تو جیب جو ہے اتنا کمال کر جاتی ہے اب لکھایا ہے کہی رہیم سمپتی سگے بھنت بہت بہوریت ڈپت کسوٹی جے کسے تے ہی سانچے میت تو یہاں رہیم جی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سمپتی ہوتی ہے مطلب جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہمارے کئی جو ہیں بہت بن جاتے ہیں ہمارے کیا ریت سمبند بن جاتے ہیں رشتے بن جاتے ہیں اور جو رشتے دار سچا والا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ یہاں لکھایا ہے جو بیپتی کی کسوٹی پر کھرا اترتا ہے بیپتی کیا ہوتی ہے مصیبت کیا ہوتی ہے مصیبت تو مصیبت پر جو ساتھ دیتا ہے تے ہی سانچے میت وہی کیا ہے سچا میت کہلاتا ہے میت کون ہوتا ہے میت ہوتا ہے میتر رشتے دار دوست ہے نا اور یہ تھا ہمارا پارٹ جو عبد الرحیم خان خانہ نے لکھا ہوا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ والا دوہا جو ہے گروہ جی نے سر نے نہیں بتایا ہے تو کیوں نہ اس دوہے کا بھی ارث میں ہی بتا دوں آپ کو ہے نا تو دوہے کا ارث میں نے آپ سے اس لیے مانگا کہ آپ بھی کم سے کم تھوڑا سا تھوڑا سا کیا کیجئے تھوڑا سا جور لگائیے تو یہ دوہا ہے رہیمن پانی راکھئے بین پانی سب سون بین پانی کے پانی کے بین سب سون سون مطلب سونا ہو جاتا ہے پانی جو ہے نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا تو پانی گئے نہ ابرے موتی مانش چون اب یہاں پانی کو رکھنے کے لیے کہا ہو تو پانی کی بہت سارے عرد ہیں جیسے رہیمن جی کہتے ہیں کہ اپنے سممان کو رکھی اپنی سممان کی رکھشا کیجئے اپنے عجت کی رکھشا کیجئے ٹھیک ہے پانی رکھنا ایک محابرہ ہے جس کا عرد ہے اپنا اپنی عجت رکھنا سوامی پانی کی رکھشا کرنا بین پانی سب سون اگر عجت نہیں ہوگی تو کیا ہو جائے گا عجت نہیں ہوگی تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور ہمیں پانی جیسا بولنا بھی چاہیے تھنڈا ہے نا تو ویسا بےوہار بھی رکھنا چاہیے اب جو پانی ہے اس کا دوسرا آتھ کیا ہو سکتا ہے موٹی سے ہے موٹی اگر اچھا یہاں پانی کا آرث ہے آبھا آبھا چمک آبھا چمک ہوتی ہے دیکھو بینہ چمک کے سب سون کیا موٹی اگر موٹی میں چمک نہیں ہوگی موٹی میں پانی نہیں ہوگا تو وہ اچھا نہیں لگے گا ویسے ہی اگر ہماری عجت رکھشا نہیں کریں گے تو ہم بھی کچھ نہیں رہیں گے ویسے لکھا ہے پانی گئے نہ اوبر یہاں جو پانی ہے یہ پانی بتا رہا ہے آٹے کے بارے میں آٹا آٹا ہوتا نا آٹا جو ہم کھاتے آٹے کے بینہ تو منوشی تو اگر آٹے کو گون نا ہے آٹا مطلب چون بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس کو گون نا ہے تو پانی کی عوشت پڑے گی تو یہاں تو پانی پانی ہی ہے تو مطلب تین عرثوں میں پانی جو ہے وہ بہت مہت بون ہے ایک پانی اپنا اجت مان سمان دوسرا پانی اپنی چمک اور تیسرا پانی پانی ہی ہے جل جس کو کہتے ہیں تو نہ ہی موتی جو ہے وہ بینہ پانی کے ہو سکتا ہے نہ ہی مانوش منوش جو ہے وہ بینہ پانی کے ہو سکتا ہے تو یہ بہت پیارا ہمارا بار تھا جس کو ہم نے پڑھ لیا ہے بہت پیارے پیارے اس میں دو ہی تھے اب ویسے ہی دیکھو لکھا ہے کہ رحیم جو تھے جب سمیں تھا ایک بار آیا تھا بھکتی کال جب سب لوگ بھکتی کرتے تھے اس سمیں کے بہت جانے مانے کبھی تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا جنم سول وی بڑے بڑے گرانتوں کو اچھے سے جانتے تھے ان کی مردیو سیونٹی سینچوری ستر بھی شتاو دی آج بھی نا یہ والے دو مندروں میں سنتے ہیں بہت جور جور سے تو یہاں دیکھو لکھا نیچے دیئے گے پرشنوں کا سب سے صحیح والا اتر اس کے سامنے اپنے تارہ بنانا ایسے والا تارہ ہے جو صحیح ہوگا رہیمن جیوہ بابری کہے گئی سر پتال آپ تو کہیں بیتر رہی جوتی خات دوہ کا مطلب کیا میننگ ہے میننگ یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے سب ملتے جلتے یہ اچھے ہی لکھی ساری بات ہیں جو آپ کو اچھا لگتا وہ بتانا ہے اور آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے یہ اپنے دوستوں کے بیچ میں چرچا بھی کرنے ہے رہیمن دیکھی بڑے ان کو یہ والا دوحہ پڑا نا اس دوحے کا باب ہے بڑے کو دیکھ چھوٹے کو مط بولو یہاں بڑا کام آتا ہے وہاں چھوٹا یہاں چھوٹا کام آتا ہے وہاں بڑا کیا کر لے گا ہے نا تو یہ ہو گیا اس میں سے بھی جو صحیح اتر ہے وہ میرے خیال سے اس میں تو دو کا اتر دو ہی ہے اور اس کے بعد اس کا اتر یہ والا ہے اور اس کا اتر یہ والا ہے اس طرح سے ہے بلکل سرل ہی ہے آپ خود دیکھ لینا اگوار اب نیچے پنگتیاں ہیں ان کے اوپر چرچہ کرو باتیں کرو ان کو پڑو سنو اچھے شبدوں کی بات ہے اس کو جانو یہاں قویتہ میں کچھ نئے شبد آئے ہیں سجان سرور سانچے کپال اس کو اپنی لوکل لینگویج میں لکھنا ہے ویسے ہی بہت سارے شبد ہیں جن کا الگ ارث ہوتا ہے زپانی شبد کے تین ارث ہیں سمان جل اور چمک اب انت میں سرگم بھی یہاں لکھا ہو ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا پارٹ ہے اب چھٹا پارٹ بھی آپ نے پڑھنا ہی ہوگا تو اس کے